مان لے کہ ایک باڈی یونی فارم موشن میں ہے اور اس کا ویلاؤسٹی ہے 2 میٹر پر سیکنڈ تو ہمیشہ ویلاؤسٹی جو ہے اتنا ہی ہے یہ کانسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب جب 0 سیکنڈ ہوگا جب شروعات ہے ہم نے اوبزرو کرنا شروع کیا تب ہمیں اس کا جو ویلاؤسٹی ہے یہ دیکھے گا 2 میٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ بعد بھی اتنا ہی دیکھے گا ایک سیکنڈ بعد باڈی یہاں پر ہوگا تو اس کا ویلاؤسٹی اتنا ہی دیکھے گا دو سیکنڈ بعد بھی اس کا ویلاؤسٹی اتنا ہی دیکھے گا تین سیکنڈ بعد بھی اس کا ویلاؤسٹی اتنا ہی دیکھے گا تو ویلاؤسٹی is constant اب اسے اگر ہم ویلاؤسٹی ٹائم گراف میں پلوٹ کرتے ہیں دیکھیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ویلاؤسٹی ٹائم گراف کیسے پلوٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کیا تھا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ یوٹیوب کے سرچ پار میں جا کے لکھیں velocity time graph edu next class 9 آپ کو وہ ویڈیو دیکھے گا تو چلیں یہاں ہم اسے plot کرتے ہیں جب time 0 second ہے 0 second یہاں پر ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو horizontal axis ہوتا ہے اس میں ہم time کو represent کرتے ہیں اور جو vertical axis ہوتا ہے یہ والا جو vertical axis ہے اس میں ہم velocity کو represent کرتے ہیں یہ سارے meter per second میں ہیں اور یہ سارے second میں ہیں تو اب دیکھیں اگر ہم اسے plot کرتے ہیں تو 0 second جو کہ یہاں پر ہے 0 second میں 2 meter per second کا velocity 1 second میں بھی 2 meter per second کا velocity 2 second میں بھی 2 meter per second 3 second میں بھی 2 meter per second ہمیشہ اتنا ہی اس کا velocity جو ہے وہ ہے velocity is constant تو یہ جو line ہے ان سارے points کو جوڑتے ہوئے جو line بنے گا یہ line یہ اس motion کو indicate کر رہا ہے اس motion میں جو اس کا velocity ہے اسے indicate کر رہا ہے اب دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح کی موشن میں جہاں velocity is 2 meter per second اس طرح کی موشن میں یہ displacement کتنا ہوگا displacement displacement جو ہے یہ کتنا ہوگا displacement کو ہم s سے denote کرتے ہیں displacement کتنا ہوگا یہاں پر کہا گیا ہے 0 second سے لے کے 5 second کے سمائے تک اس سمائے میں displacement کتنا ہوگا یہ سوال ہے تو جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ velocity فارمولا ہمیں پتا ہے کہ velocity is equal to displacement divided by time تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ displacement is equal to velocity into time تو پھر یہ clear ہے کہ اس case میں جو displacement ہوگا وہ ہوگا velocity is 2 meter per second into time کتنے سمائے میں 0 سے لے کے 5 second مطلب 5 second کا سمائے ہوگیا so 5 second کا سمائے ہے تو obviously یہ ہوگا 10 meter کا displacement کیونکہ یہاں پر second numerator denominator سے cancel ہو جائے گا تو 10 meter ہوگا displacement یہ تو ہم فارمولا سے پتا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس velocity time graph سے بھی ہم اسے پتا کر سکتے ہیں دیکھیں جو velocity time graph ہے اس میں جو velocity والا curve ہے یہاں پر تو یہ straight line ہمیں مل رہا تو یہ جو line ہو سکتا ہے یہ curve ہو وہ تو الگ بات ہے جو بھی curved line ہو یا straight line ہو تو یہ جو line ہے یہ time axis کے ساتھ یہ time axis ہو گیا time axis کے ساتھ جو area cover کرتا ہے اسے ان دونوں کے بیچ جو area بنے گا یہاں پر یہ جتنا area ہوگا یہ area displacement ہوگا کیسے دیکھیں یہ ہمیں ایک rectangle ملا ہے اب اس rectangle کا length جو ہے یہ دیکھیں 5 unit کا ہے یہاں سے لیکے یہاں تک 5 unit کا ہے اور اس کا breadth جو ہے دو unit کا ہے 5 unit 5 units multiplied with 2 units so میں simplify 5 into 2 کر دیتا ہوں تھوڑا آسان ہوگا آپ کے لئے سمجھ 5 units length اور breadth 10 units so یہ displacement ہے یہ 10 units کا ہوگا unit یہاں پر depend کرتا ہے کس طرح unit ہم use کر رہے ہیں یہاں پر فیلحال ہم use کر meter displacement کے لئے velocity meter per second centimeter per second kilometer per hour unit تو اس example میں unit meter per second لیا تھا meter per second time time کے لئے second ہم نے لیا تھا تو اس حساب سے unit meter نکل کے آئے گا جو ہمیں answer میں دکھا تھا 10 meter تو جب ہم velocity time graph to use اس سما یہ جو area cover کر رہا فیلحال تو یہ area cover کر رہا وہ kis shape کا ہمیں دکھ رہا یہ rectangular shape کا دکھ رہا تو اس rectangle کا area ہوگا وہ area ہوگا displacement اب تھوڑا سا ہم چیزوں کو بدل دیتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لئے بہتر سمجھنے کے لئے اب question دیکھیں ویسا ہی ہے لیکن ہم نے یہاں پر تھوڑا سا بدلاؤ لائیا ہے ہم نے یہاں پر ایک change لائیا ہے چینج یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے 2 second سے 4 second تک 2 second سے 4 second تک کتنا displacement ہوگا تو دھیان دے 2 second کا جب سمائے ہوگا تو body یہاں پر ہوگا اور 4 second کا جب سمائے ہوگا تو body یہاں پر ہوگا اب 2 meter per second کا velocity ہوگا تو یہ جو distance ہے 2 second سے لے 4 second تک 2 second body یہاں پر ہوگا 4 second میں body یہاں کریں تو یہاں پر time جو ہمیں ملے گا وہ time یہاں پر یہ 5 second کا نہیں ہوگا اب بل 2 second کا ہوگا 2 second سے لے 4 second تک so velocity تو اتنا ہی ہے لیکن time جو ہے یہ 2 second کا ہوگیا تو ہم دیکھیں second second cancel کر دیں تو ہمیں ملے 4 meter 4 4 meter کا displacement ہوگا وہ آپ کو یہاں سے دیکھ بھی رہا ہوگا اسے how velocity time graph میں کیسے پتھا کریں اب دیکھیں جو time ہے یہاں پر تھوڑا clearly لگ دوں displacement تو اب یہاں پر time جو ہے کہاں سے کہاں تک دو second سے 4 second تک ہمیں consider کرنا ہے یہاں سے لے یہاں تک تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے سیدھے اس line تک چھوڑ دیں جو velocity time graph میں جو velocity کو represent کر رہا جو line یہ ولا line اور یہاں سے بھی ہم وہ ہی کریں گے یہ تو دیکھیں اب یہ جو line ہے جو velocity کو represent کر رہا وہ time axis کے ساتھ جتنا area cover کرے گا وہ area ہوگا یہ ولا اب دیکھیں یہاں پر 2 second اور 4 second تو اس بیچ کتنا displacement ہوا تو اس بیچ کتنا area وہ cover کر رہا ہے وہ area ہوگا دیکھیں یہاں پر ایک square ملے گا اور اس کا length ہے 2 ہے 2 ہے square جس کا 2 unit 4 4 units کا displacement ہوگا یہاں پر تو یہ تو ہم نے uniform motion کے case میں دیکھا اگر non uniform motion ہوتا ہے تو بھی ہم اسی طرح logic جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں جیسے کی میں ایک چھوڑ ایک example لے رہا ہوں جیسے کی اگر مال لے motion کچھ ایسے represented ہے کی body پہلے تو 2 second کے لیے 2 meter per second کے velocity سے چلا 2 second کے لیے 0 سے 2 second تک 2 meter per second کے velocity سے چلا 2 meter per second دیکھیں یہاں پر پھر وہ acceleration لیتا ہے اس کا acceleration ہوتا ہے 1 meter per second squared 4 second تک 4 second تک وہ accelerated ہوتا سے لکھے یہاں تک تو acceleration کیسا ہے 1 meter per second squared تو اسے ہم یہاں پر کیسے plot کریں گے دیکھیں یہاں پر ابھی اس کا velocity 2 meter per second ہے ایک second بعد اس کا velocity 1 meter per second بڑھنا چاہیئے کیونکہ acceleration is 1 meter per second squared ہر second میں 1 meter per second کا velocity یہاں پر آپ نہیں بتاؤ گا کیونکہ اس کے لئے بہت ساری چیزیں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے جیسے equation of motion جس کے بارے میں آپ شاید 2 دن بعد پڑھیں گے تو equation of motion کیا ہے ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد ہی آپ اس کے proof کو سمجھ پائیں ہے کہ یہ چیز یہاں پر بھی لاغو ہو گا ہم یہاں سے بھی displacement پتا کر سکتے ہیں وہ ہی rule ہے کہ یہ جو line ہے جو velocity کو represent کر رہا ہے وہ time axis کے ساتھ کتنا area cover کرے گا اور important بات ہے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ 2 seconds سے لے کے 4 seconds تک اس time period میں کتنا displacement ہوگا تو پھر ہمیں یہاں 2 seconds سے لے کے 4 seconds تک اس کے لئے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا یہاں سے ہم line draw کر دیں گے یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے اور پھر یہ جو area ہوگا یہ area ہمیں بتائے کی کتنا displacement ہوگا 2 seconds سے 4 seconds تک کے سمائے میں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 1 second سے 5 seconds تک کتنا displacement ہوگا تو پتا لگا لاتے ہیں 2 seconds سے 4 seconds تک کتنا displacement ہوگا تو اس کے لئے میں اسے مڈا دیتا ہوں اور simple formula یہاں پر ہم تو use نہیں کر سکتے فیلحال accelerated motion ہے اس کے لئے ہمیں equation of motion پتا ہونا ہوگا جو کہ ہم ایک دو دن بعد پڑھیں گے تو فیلحال تو اسے ہم دیکھ لیتے یہاں پر ہم اسے کیسے بتا کریں گے اس velocity time graph کے جو covered area ہے اس سے تو یہاں پر 2 seconds سے لے 4 seconds تک کتنا displacement ہوگا تو دھیان دیں ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں ایسے میں ہم تو پہلے اسے جوڑ دیں گے اور ہمیں ملے گا ایک triangle اور ہو سکتا یہ rectangle ہو وہ تو الگ بات ہے اس کا area تو آپ پتا کر سکتے آسانی سے یہاں پر ہمیں ملے گا ایک triangle اور یہاں پر ہمیں ملے گا ایک square تو ان دونوں کا جو total area ہوگا دونوں کا area ہمیں جب جو جو total area ہوگا وہی ہوگا area covered یہاں پر a2 so a1 plus a2 جو ہوگا total area total area is a1 plus a2 تو یہ a1 plus a2 کا value ہوگا یہی ہوگا displacement displacement کس دور displacement displacement 2 second سے 4 second تک کے سمائے میں 2 second سے 4 second تک کے سمائے کو consider کیا ہے تو پھر دیکھیں a1 پتا کر دیتے a1 کتنا ہونا چاہیے a1 یہ triangle ہے so یہ area this area یہ triangle ہے triangle area half into base base جسے ہم یہ کہیں base کتنا length ہے base 2 units 2 into height 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 کتنا ہے once again 2 so 2 so that is equal to 2 a1 value 2 unit کا آیا اب دیکھیں یہاں سے آگے ہم بڑھیں اور a2 value بتا کریں a2 is equal to یہ square ہے جس کا یہ side 2 unit کا ہے اور یہ side 2 unit کا ہے so 2 square is equal to 4 so total area total area is 2 plus 4 2 plus 4 is equal to 6 this is the total area اور یہ 6 unit 6 units یہ ہو جائے گا displacement so 6 units کا 6 units کا ہوگا displacement تو unit یہاں پر meter ہوگا normally ہم یہاں پر meter per second اور meter اور second یہ سارے unit consider کیا ہے تو یہ ہم کہیں کہ 6 meter displacement ہوگا اس دوران 2 seconds سے 4 seconds تک اگر آپ کو equation of motion پتا ہے کیا ہے اس formular کو کیسے un ضرور کر لے سو اس طرح سے velocity time graph کو use کرتے ہوئے ہم displacement پتا کر سکتے ہیں displacement displacement کو پتا کر سکتے ہیں یہ جو area ہوگا velocity time graph میں velocity time axis جو area cover کرے گا وہ area displacement کے برابر ہوگا اب اگلے ویڈیو کا مددہ ہے ہم لوگ equation of motion شروع کرنے والے ہیں تو next ویڈیو کا link آپ کو یہاں پر screen میں بل جائے گا وہاں click کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اب چاہتے چاہتے میں آپ بتا دوں کہ اس پورے chapter کا playlist ہے اس link آپ کو description میں ملے گا I hope کی اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو ملے گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں goodbye